مللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن عبید مللہ الرحمن الرحیم ان المتقینہ فی جنات و ناخر فی مقعد صدق اندام ملیک مقتدر سلوات بھاوالی دعا کو ہوں خالقے دو جہاں اس مقدس بھارگاہ میں چلایا اپنی بھارگاہ میں منظور مقبول فرمائے دو جو آجات لے کے آئے ہیں باب الحوائد کے صدقے مالک سے دعا فی مانیہ نے جو اعتمام کیا ہے بیت خیل محمد و آل محمد اپنی بھارگاہ میں منظور مقبول فرمائے بھارگاہ میں منظور مقبول فرمائے بھارگاہ میں منظور مقبول فرمائے پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی کچھ آباب یہ میں جانتا ہوں دنیا میں جہاں بھی کہیں گیا ایک جملہ کہہ کے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں کی مزاج کو پرچھنے کی کوشش کی تاکہ پتا چلے وہ سنتے کیا ہیں اور پتا چل جائے ان کو کہ میں پڑھتا کیا ہوں سرکار فرما دیا ہے چہروں سے آشنا ہو یا نہ ہو ایک دوسرے کو جانتے ہو نہیں جانتے اس سے فرق نہیں پڑتا ایک رشتہ ایسا ہے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے آپ سلامت رہے وہاں رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہے پوچھا کہ سرکار وہ رشتہ کیا ہے جو خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہے سرکار مسکرا کے فرما دیا والا وہ رشتہ رشتہ ولایت ہے آپ سلامت رہے آباد رہے یہ ہوا ہے سارے ہو ایم وہ پوچھا ایم تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ولایت کا ہے ولایت کا رشتہ کسی کے سیادت کا محتاج نہیں کسی کے موجی ہونے کا محتاج نہیں یہ تو نسبت سے تعلق رکھتا ہے جس کا جتنی عقیدت ہے اتنا اعترام ہوگا جس کی آل محمد کے ساتھ جتنی معرفت اور محبت ہے اس کا اتنا اعترام ہے پہلا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں پوری دنیا میں جاہا کہ یہ جملہ پہلی مجلس میں ضرور کہا پوری دنیا میں جاہاں بھی گیا آج بھی جاہاں کہ آپ نے مزاد چک کرنے لگا ہوں میرے پرانے دوست اب آپ سارے یاد میں تو بندوں کو ناموں سے جانتا ہوں بھائی شبیر زیدی شاہ سے شروع کرو وہ کمر بھائی تک زیادہ مبارے بھائی تھی جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا لفظوں پہ غور کی جگہا جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کو ہی بنا دے اس کمال کو علی کہتے ہیں آئے آئے سلامت رہیں جب مالکہ زندہ آباد ہو گیا ہے باڑی زندگی ہو گیا سید آباد رہو شاد رہو راگر خرا merge اگر خرا unite بھائی موجینہ توجہ بسری پہلا فراجلادی سلامت رہیں اسیم پہ لور کیجئے گا آپ کو دادا ہو گیا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے اور آپ نے سننا کیا ہے مجھے ہیں دادا ہو گیا میں نے ساری زندگی کے سونے کی بات نہیں دی چند لمحوں کا سو جانا ساری زندگی کا نہیں چند لمحوں کا سو جانا اللہ کو حی ثابت کر دے اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے اس قمال کو علی کہتا ہے فجا کیا ہے اللہ کا بھی دعویٰ ہے لا تا خوزو حفظ نبنا نوم وہ کہتا ہے نہ مجھے نید آتی ہے نہ معوضتا ہو نہ نید آتی ہے نہ معوضتا ہو اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی اکلی ہے جو کہہ رہا تھا ستارہ کمال ہے نا تم نے مجھے نید آتی ہے مجھے نید آتی ہے مجھے نید آتی ہے ہوگی نا توجہ آگی کہا تھا نا رمضان کے مہینے پہ سرکار نے کہا تھا شبیزر پہ سرکار نے کہا ستاروں گوار رہنا تم نے مجھے نید آتی ہے نہیں دیکھا تو چند لمحوں کا سو جانا اللہ کو ہی ثابت کر دے اگر علی نہ سو دے اللہ ہی نہ پتا آنا نہیں فرما رہے ہیں میں نے معرفت کا جملہ کہا ہے اگر علی نہ سو دے تو پھر دنیا کو شک نہیں یقین ہو جاتا کہ علیہ اللہ ہے اور یہی نظام جب جناب علی سوئے نا چند لمحوں کے لئے سونے سے پہلے اللہ نے کہا یا علی چند لمحوں کے لئے بستر رسول پہ سو جا تاکہ میں میں رہوں تو دویر ہے آئے 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 شمیر بھائی آپ کے زندگی ہو آئے 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 مجھے یقین ہو گئے مجھے پہلے بھی یقین تھا یہاں پہ میرا تعلق آج سے نہیں میں ان سارے سہبان سے مرکانہ تعلق ہوں پندرہ سولہ سال سے تو مجھے ہوش میں ہے کہ میرا کمر بھائی سے ان سہسانوں سے تو تعلق ہے چودہ پندرہ سال سے زیادہ ہے مجھے یقین تھا لیکن اب پک ہو گیا کہ میری بات زائع نہیں ہو گئی شاہدہ کیونکہ کائنات میں بالکرہ بات شروع ہو گئی رہاں نے لگا ہوں آج کا جو موضوع آج کا جو دن ہے اس کی طرف آج کی دن کی رسپر سے ایک جملہ سنو پسند آئے گا پھر اس کی تشریح کریں گے جس کی بیٹی کی قسمیں کھا کے نفسوں پہ اور کیجئے گا جس کی بیٹی کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو عظیم کہے اس کمال کو ختیجہ کہے آئے 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 نہیں خرمہ رہے ہیں اب خادی زندگی ہو everybody سلام کریں All That منہ نے یہ آئے کیا جس کی بیٹی کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو تصیر کریں دیکھیں قرآن میں اللہ نے قسم کھائی نا وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَاؤ مجھے قسم ہے روشنی کی جب وہ چھا جائے قسم ہے مجھے لیل کی جب وہ چھا جائے پوچھا گیا وارثِ قرآن سے یہ لیل سے مراد رات ہے جب وہ چھا جائے اللہ ان راتوں کی قسم کھاتا ہے یہاں بھی رات آتی ہے جوروں میں رات آتی ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ رات کی تاریخیوں میں کیا ہوتا ہے اللہ اسی راتوں کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جن کے پردوں میں گناہ ہوتے ہو اللہ اسی لیل کی قسم نہیں کھا سکتا پھر معلی سے قرآن سے پوچھا گیا کہ یہ لیل کون ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے میرے چھوٹا امام نے کہا دنیا بادہ وہ لیل ہماری دادی زہرہ اللہ اسی لیل ہماری دادی زہرہ اللہ نے قسم کھائی ہے جانے کی کتاب نہیں ہے تو سنیوں نے بھی لیل جیل صلی اللہ علیہ وسلم راہ جنابِ مخدومہ کا انہیں لکھا رہے آپ نے تو لکھا ہے لکھا ہے جو جانتے ہیں حافظ صاحب بڑی مشکل مجالس پڑھتے ہیں لیکن ان کی مجلسوں کو میں آسان رنگ میں بیان کرنے لگا ہوں قسم کھا رہا ہے اللہ جس کی زمانہ قسمیں کھاتا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے میرے بارے صاحب نے نا علم کلام میں نے خود ہمیں کیا علم کلام میں تو میرا ایک بڑا مشکل ہے کہ اس میں جب ہمیں کر رہا تھا نا تو وہ باتیں معشرتی طور پر میں نے عزمہ کے دیکھی ہیں عظیم کی اللہ عظیم ہے اس عظیم میں قسم کھائی ہے قسم کھانے کی بیلی شرط یہ ہے کہ قسم کھانے والا اور جس کی قسم کھائی جائے گی ہے دونوں کا عظیم ہونا لاجب ہے دور نہیں فرما رہے یہ میں نے بہت بڑی بھائی کا اگر اللہ عظیم ہے جس کی قسم کھارا وہ عظیم نہیں تو پھر اللہ سے برابری تو نہ ہوئی نا برابری اس معنی میں اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تقابل تو ہے نا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا ورنہ کسی کو پتا ہی نہ تھا کہ اللہ کیا ہے انہوں نے بتایا ملائکہ جب خلق ہوئے نا محمد و آل محمد کے پسینے کے نور تھے جب خلق ہوئے آنکھیں کھلیں انہوں نے تصویر پڑھتے ہوئے دیکھا کسی کو تصویر پڑھتے ہوئے دیکھا دل میں فرشتوں نے خیال کیا یہی ہمارا خدا ہے جو تصویر کر رہا ہے جب یقین ہونے لگانا کہ فرشتوں کو یہ ہمارا خدا ہے اس وقت تعالی محمد کے نور نے کہا سبو ہن کدوس ہن ربنا و ربنا ہو جاتے اگر یہ نہ بتاتے فرشتوں کو بھی نہ پتا چلتا اگر یہ نہ بتاتے فرشتوں کو بھی نہ پتا چلتا کہ اللہ کون ہے فرشتوں نے دیکھ کے یقین کر رہے تھے یہ مناہے لئے اسلام ایک در ختمہ دے رہے تھے کہتے ہیں زمینوں کو بچانے والا میں علی ہو آجمان کو بغیر ستونوں کے کھا چلنے والا میں علی ہو پارش کے قطروں کو گھنگ کے ناظر چلنے والا میں علی ہو سبین سہرس کو گھانے والا میں علی ہو ہیاؤں کو چلانے والا میں علی ہو کشنیوں کو سمندروں پہ بہانے والا میں علی ہو ایک بندہ کھڑا گیا یا علی یہ کیا کر رہے ہو اللہ والے کام اپنے کھاتے میں دہ رہے ہو علی فرماتے تیری مہدرے کام میں مہدر کرے پہنچ جا یہ مجلی کی نوکری ہے خدا علی سے بھی آگے ہیں خدا علی سے بھی آگے ہیں خدا علی سے بھی آگے ہیں بے ہیں آگے ہیں کھڑے ہیں ان کی اولادوں نے چلنا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں سنگار کے جب فضال بیان کے تو انہیں تکلیف ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا یہ کہاں سے پڑھا یہ کہاں میں جو پڑھوں گا تین تین کیمرے ریکار کرے میں ذمہ دار ہوں میرے لے کمرانہ جو کہ اسی ٹائم حاضر دے تو اللہ کھڑا ہو گیا جانی یہ کہاں رہے ہیں اللہ والے کام آپ نے کھاتے بٹا رہے ہوں یہ تو اللہ کے کام ہے اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا رہا ہوں شاہدی اس سے انہیں تھے شبیر بھائی جانا گولے ہونے پر مناسیاتی کرنی تھے بہت کی ان کی جملہ کرنے لگا ہوں کہاں یا علیہ اس کی عبادت کرتے ہیں جسے دیکھا ہے اب بتاؤ تو صحیح وہ دیکھتا کیسا ہے کہاں تیرے لیے پیدا کافی ہے مجھے دیکھ رہے ہیں بچے شاہر ہی دیکھتا ہے اللہ علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ علیہ السلام 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 علیہ الس سورہ اول کمر کی آخری آیت ہے سورہ اول کمر کی آخری آئیت یقینا جو جنتی ہیں جنتیوں کی بات کر رہا ہے آپ نے اتنا اٹھ کے دات مجھے یقین ہے اگر بات ترجمہ سمجھ آگئے بندل اٹھ کے داتے نہیں اگر سمجھ آگیا نا سمجھا سکا تو پھر طالبی ہم نے کیسے ایسے مادر دکھاؤ متقین نہروں والی جنتوں میں رہے گے انہا متقینہ ہی جنتوں میں ایک جنت نہیں خدا کی قسم یہ بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں متقین جو ہوگے وہ نہروں والی جنتوں میں ہوگے ایک آیت پڑی کی بارت سے قرآن کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا کا بندہ ایک ہے جنتیں زیادہ کیوں دی کہ ہماری ولایت کا اقرار کر تجھے جنتیں ملے گی تیری اپنی مرکی اپنے پاس رکھی یا پتہ داد کی گلی ہوگا پہ آہے آہے نہیں سمجھے آہے 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 جب بات سمجھانے لگاؤں کمر بھائی اسی پہ گوھر کرنا ہے جنت کسی کے بات کی نہیں ساری زندگی دکریں مار کے جنت کی تلاش کرتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے جو ان کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جنت بیچتا پھرے ہم نہیں سنجھے ہوں رہ رہے پھاری زندگیوں کی تلاش کریں لنگلی منا زندگی بھائی آپ سلامت رہیں جو سالاتے کا ایک دل کی مراد پہدہ دوابال پھلا کر کے نارے نارے رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان آگیا رمضان کا مہینہ آگیا قرآن سے پوچھا گئے اسے رمضان کا مظہر کون ہے کائس رمضان کے مظہر کو علی کہتے آجے میں نے بھی کھولی نہیں چاہتا دنگی نہیں تک کھولے گی دیکھنا متقین آپ سلامت رہیں متقین نہرہوالی چندتوں میں ہوں گے لفظوں میں گوھر چندہ کمر بھائی متقین ہوں گے مسلم نہیں متقین تکوے والے ہوں گے نمازوں والے نہیں ہوں گے پاس سمجھ لگے پھر بولنا یہ نہ سمجھ لگے مہمانہ ایس پہ ساتھ کریں سبتاد دے نمازوں والے نہیں تکوے والے چندتوں میں ہوں گے اپنے پاس بھی رکھیں گے چندت آگے ہوں گے پیچے گے کارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ تکوہ کیا ہے کہ انت تکوہ ہدا اقرار و بنایت آپ سلامت رہیں سلامت رہے شاہدے سلامت رہے شاہدے متقین ہے نہروں والی جنتوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمرہ بھائی بات اچھی لگے نا سلامت رہے گے میں تو انا کتر تہاں نوکر تہاں ہی یہ شبیب بھائی یہ ریعتہ کہنا مرکزہ مہمان ہے جملہ اچھا لگے میرے محترم سارے جملہ اچھا لگے پھر ضرور بولنا ہے کمرہ بھائی جملہ بڑا کندی کا نہ لگا ہوں متقین نہروں والی جنتوں میں ہے مسلین نہیں مسلین کے بارے میں کہتا ہے فوائل للمسلین اللہ زیتہ کمرن سلامت شاہد لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو اپنی نمازوں سے کہا سلوکہ جو اپنی نمازوں سے کہا سلوکہ اللہ لعنت کہہ حیدر 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 جنگی ہو رہے سلامت رہے ہیں یعنی یہ قرآن ہی پڑھا ہے میں نے کوئی بات تو نے کی نا فوائلوں کے مسلین اللہ زیتہ ہم اپسراؤتے ہیں ساؤن فائد ہے پرپادی ہے جہنم کاخری درجہ ہم نے نمازیوں کے لیے اللہ نمازی بھی مان رہا ہے لعنت بھی کر رہا ہے نمازی بھی مان رہا ہے لعنت بھی کر رہا ہے کہہ نمازی ہے لیکن حقیقت سلام سے لعفر ہے پوچھا گیا یہ سلام کیوں ہے کہہ نمازی پر لعنت ہے جو نماز پڑھے اور علیوں نے بلیوں لعنت پڑھے ترامل لعنت ہے جو دار کے دار certain جو دار 간ہ تو ویشک نہیں گئے سلام سے لعš یہاں قرآن پڑھا ہے اللہ نمازی بھی مان رہا ہے پھر لعنت بھی کر رہا ہے نمازی مان کے وہ جیسے اللہ نمازی مان لے بڑا نمازی ہوگا بڑی نمازیں پڑھتا ہوگا اللہ کو پسند آئیدہ تابیدہ کانا مسلی ہے حقیقت جو صلاح سے نافل ہے صلاحات ہے میرے مولا کی ملایت نماز وہ قابل قبول ہوگی جو علی کی ولایت کے ساتھ ہوگی متقین کا ذکر ہے مسلیم کا نہیں متقین نہروں والی جنتوں میں ہوں گے فقط ہوں گے نہیں فقط نہیں ہوں گے فی مقعد صدق اندام ملی کے مقتدر ترجمہ لوحے دل پہ لکھنا فقط نہروں والی جنتوں میں نہیں ہوں گے بلکہ جنت میں مقت کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ جیسے آپ بیٹھنے کی جگہ کو مقت کہتے ہیں عربی مقت بیٹھنے کی جگہ کو فی مقعد صدق اندام ملی کے مقتدر فقط جنتوں میں نہیں ہوں گے بلکہ ان جنتوں میں ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل بھی نصیب ہو آہے 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 آہہ ملی کے مقتدرہ صاحب اقتدار بادشاہ کے نہیں خدا کے لئے میرے لفظوں پر غور کیا اس لئے درہ زور نگارہ تاکہ تمہیں پتا جلے تمہیں احساس ہو اگلی دفعہ زور نہیں لانا اگلی دفعہ لفظوں نے تھوڑے مارسا سیمت عدد شد کر سچی میں سے نصیب ہوگی میں آپ کے پاس ہی آکے بیٹھ جاؤں شادی آپ کے ساتھ کمر بھائی آکے بیٹھو بیٹھنے کے لئے جسم چاہیے نہیں خدا کے لئے ناں کو بیٹھے ہو نا دنگیں سمیل کے بیٹھے ہو پاؤں بھی ہیں دنگیں بھی ہیں جسم بھی ہیں ہاتھ بھی ہیں سر بھی ہیں تو پھر صاحب اقتدار بادشاہ جو بیٹھنے میں آئے گا وہ اللہ نہیں کوئی اور ہے نہیں کوئی نہیں فرما رہے اگر اللہ بیٹھنے میں آ گیا پھر معلوم ہو گیا بیٹھے گا معلوم ہو گیا محدود ہو گیا مخلوق ہو گیا حادث ہو گیا زمانے میں آ گیا خدا نہیں رہے گا تو یہ صاحب اقتدار بادشاہ کون ہے اور خدا کے لئے لفظوں پر گور کرنا وہ صاحب اقتدار بادشاہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا تو میں جمعہ کہنے میں لوں اللہ جسم نہیں رکھتا کیا ہوا اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن کسی کے پدر کو اپنا کہہ جگہتا ہے یہاں سے تیرانید اللہ ہے یہاں پہ تیرانید اللہ ہے یہ جہران دیرانید اللہ ہے یہاں سے تیرانید رسولہ ہے آہائے 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 جو ہوگی نہیں وہ صاحب اقتدار بادشاہ کون جس کی محفل سچی محفل متقین کو نصیب ہوگی بادرatem قرآن سے پوچھا گیا وہ صاحب اقتدار بادشاہ کون ہے آپ صاحب اقتدار بادشاہ کو علی عمد عبید طالب پہ اب یہ معرفت کی بات ہے اپنے شکت آدھنا تو تہلے میں جگہ اسے دے دینا دو دو چار جر کمر میں رسامنے بیگے اور دالے سمجھنی بھی عقیدت کی بات ہے خدا کے لئے عقیدت کی بات ہے صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل نصیب ہوگی اسے جب متقی ہوگا دنیا میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا فقط اقرار کرنا کافی نہیں زبان سے ظہار بھی ضروری ہے دل میں چھپا کر رکھنا نہیں زبان سے ظہار بھی کرو تو صاحب اقتدار بادشاہ کون میرا مولا علی اب میں تشریفہ میں لگا ہوں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں ملیک بھی بادشاہ کو کہتے ہیں ملک ہوتا ہے آج میں بھی بتایا ہے مجھے شاہ جینہ تھی شاہ جینہ کے یہ کینڈم ہے جہاں بھی بادشاہ کیان بزارہ ہوتے ہیں ملک اس بادشاہ کو کہتے ہیں جب تک تخت رہے وہ بادشاہ رہے آپ ہمارے بات سمجھائیں آپ کہ میرے ساتھ بولنا ضرور ہے ملک اس بادشاہ کو کہتے ہیں جب تک تخت تو ہو وہ بادشاہ رہے لیکن ملیک اسے کہتے ہیں تخت ہو نہ ہو وہ بادشاہ ہے بادشاہ وہ ہے جس کے پاس تخت ہے وہ ملک ہے ملیک اسے کہتے ہیں تخت ہو نہ ہو وہ بادشاہ ہے اگر مذکر کے لیے کہو تو وہ ملیک ہے اگر مستور کے لیے کہو تو وہ ملیکہ ہے یاری 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 مدد حق ہے نعرہ پہلاتا ہے آپ نے اتنی دعاب دی ہے کہ ادھے بندے ہو جی جلد تھاکا دے ہیں بھائی انکہ پہل کرنا ہے کہ ایک غلپنڈ ہی دے ہاں فکی بیٹھے جئے ہائے ہائی۔ جبکہ آپ نعرہ لگائیں نا داد میرے لیے بولا کے نام پہ ہے مجھے نہیں دیں نہیں تیری بولا کے نام پہ ہے لیکن ہنسلہ صحیح میری کر رہے ہیں وہ تو خوب اچھے طریقے سے جب نعرہ لگاتے ہیں آہستہ سے میں حدیث سنا ہوں گا پھر ایسے نہیں ازاو شکول الرجل من دکاو اہی یا علی آہ اللہ اللہ کتاب انتبا سمہ دیوان آپ دی کا دی دائے سامنہ جنتی کہ جب کوئی بھری محفل سے ایک مرتبہ شد کے دل سے یا علی کہتا ہے نا اللہ کرام کاظبین جو دائیں بائیں بیٹھیں انہیں وحی کرتا ہے کیا لکھ رہے ہو پالے والے تیرے بندوں کے نام آمال لکھ رہے ہیں اب آزے کو گرہ جاتے ہیں خلافات کر دو انہیں جنت کا سمن دے دو یہ کہتے ہیں کیوں دے دے آزے قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت آدھا کر چکا اور کہا چاہتے ہیں اے حالی اے حالی اے حالی وہ یا علی کہہ کر جنت کی قیمت آدھا کر چکا یا علی جنت کی قیمت ہے اور انہیںotenیں اے ب Gleich اور اے حالی الی اسے قیمت اسے حتید کہتے ہیں یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ بدیاں لکھتایں آپ نیکی کریں یہ لکھ لے گا بدی کریں یہ اسے لکھنے نہیں دیتا آئے 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 کہتا ہے نہیں کہ ماننے والا ہے انتظار کر ہو سکتا ابھی توبہ قبول کرتا ہے یہ ریایت ہے ایک راہے ملایت یہ علیہ السلام کی ریایت ہے ہر بندہ کہے گا اپنا پرائیہ شیعہ سب کہیں گے یہ لیکن نہیں دیتا روایت ملتے سات گھنٹے تک ابھی توبہ کر لے ابھی توبہ کر لے بہر سے قرآن سے ایک منگ نے سوال پوچھا کہ یہ نیکیہ لکھتا ہے یہ پدیہ لکھتا ہے ان کا کام کیا ہے کہ یہ نیکی لکھتا ہے یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے اس لئے تو کہہ تو آپ اس میں پیار محبت اور خلوص سے بیٹھا کرو کٹھے روگے کامیاب روگے بکھر بکھر کے روگے بلے کچھ نہیں جارے رہا بڑے بڑے دیکھیں میں نے چار سے رینٹوں کی مسٹیلیں بنا کے بیٹھ گے اتحاد میں برکتہ اکٹھے رو جب علی کی ولایت پہ سب ہی کٹھے ہیں میں ایسے بھی اکٹھا رہنا چاہیے آپ اس میں پیار محبت میں کتنی دور سے آئے اس لئے ہوں سارے میرے بھائی سب ہی کٹھے رو آپ اس میں بل کے رو علی کی ولایت پہ پکے ہو جاؤں علی کی ولایت پہ پوچھا گیا یہ نیکی لکھتا ہے یہ بطی جب یہ لکھ رہا ہے یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے مفضل کھڑا ہوا میرے مولا چھتے مولا کے صاحبی کھڑا ہو گیا سرکار کبھی دونوں اکٹھے متحرک ہوئے ہیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو کہاں ہوں گا ہے مفضل پریشان ہو گیا مولا فکاپو ہوتے ہیں کسے اچھی لگے وہ میرا ساتھ بولے کسے بری لگے بے شک نہ بولے چھٹا امام مسکر آگے گا جب مفضل چھوڑ جب کوئی بندہ ہماری تادی سہران کے دشمن پر لانت کرتا ہے آرے ہائے والی زندگی ہوئے مولا کو کسی سلامت رہو بستے رہو آرے ہائے آجاب کوئی بندہ میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے یار مفضل سے کہا آجاب کوئی بندہ ہماری تادی سہران کے دشمن پر لانت کرتا ہے یہ دونوں متحرک جہاں ہو جاتے ہیں مفضل پوچھتا ہمولا کرتے کیا ہیں کہا یہ نکلیاں لکھتا ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے بار بار دینوں پہ بے دینوں پہ لہینوں پہ خاص کا نمبر دو جس کے بابت ہے تین سو دو عمر میں لہو ملک اور ملیک کا بھی فرق پتا چل گیا ملیک اس بادشاہ کو کہتے ہیں تخت ہو نہ ہو وہ بادشاہ رہے اسی کی مونس ملیکہ آج کا دن جو منصوب ہے وہ ہے ملیکہ تل عرب ہائے ہائے عرب کی عرب کی مکہ کی نہیں عرب کی مکہ کی سب سے ماردہ ہیں اگر یہ لقب ہوتا تھا ملیکہ تل مکہ ہوتی ملیکہ تل عرب پورے جزیرہِ عرب کی ملکہ بی بی کے پاس کوئی تخت نہیں تھا تخت نہیں تھا بی بی کی دولت کا اتنا اندادہ آپ لگا لے کہ بی بی کے جو ایک ہزار نوکر تھا بی بی کا تو سب نے اٹھے جاتے نہیں لگا سمجھ آگئی بی بی کے ایک ہزار ملازم تھے ان کی دوائیں کوٹنے کے لیے جو ہمام دستہ تھا نا وہ ایک ہزار سونے کا تھا وہ جو ہمام دستہ تھا نا چٹو بٹا یار وہ جو تھا ایک ہزار ملازمین کا الگ سے تھا ہر ملازم کا الگ بھائی کلو نہ بھی لاؤ ایک ہزار کلو تو بڑھ دیا نا یہ صرف ان کے نوکروں کا تھا بی بی کا کتنا ہو تھا میں ابھی قرآن سے حسابت کروں گا کہ بی بی کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا ہے دیکھنا آسان ہو گئی بات آپ کو سمجھ لگی میں بات کیا کرنے لگاؤں مجھ سے پہلے آپ پہنچ گئے مجمع ہونا بھی ایسا چاہیے مقرر سے پہلے پہنچ جائے اب اس نے بات کیا کرنی ہے بی بی دائرہ اسلام میں آنے لگی کہتے ہیں دائرہ اسلام میں آنے لگی ہے ان کی بات کرنے ہی نہیں میرا عقیدہ نہیں کیوں کہ جس نے آدمین کے رسول کا حرم بننا ہو میں ایسی تشریف کروں گا شادی تو ساپڑی دیر تک یاد رکھ سو سارے مجھے دعا دو گے ختیج اس بچے کو کہتے ہیں لفظوں پہ غور کیجئے ختیج اس بچے کو کہتے ہیں جو دائیس مہینے کا پیدا ہو کیوں سائنس پڑھے لکھے لوگوں پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہو بائیس میں مہینے میں ساڑھے چار مہینے کے بعد بائیس میں مہینے میں اٹھائیس کو سوری یہ میری تشریف ہے اس علاہنگ کر رہا ہوں وہ علم کلام کی وجہ سے جو میں نے پڑھ رکھا بائیس میں مہینے میں جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے خون کو اپنی حساب بناتا ہے بائیس میں مہینے میں کوئی بھی بچہ ہو ماں کے شکم سے جو خوراک آتی ہے اس سے اس کا زندگی کا نظام چلتا ہے بائیس مہینے سے پہلے پہلے اللہ کے نظام پہ چلتا ہے بائیس مہینے کے بعد ماں کا خون اس کی غزا بنتا ہے بی بی ختیجہ دلکبرہ بائیس میں مہینے میں دنیا میں ظاہر ہو گئے جب ماں اور باب نے دیکھا یہ تو بائیس میں مہینے میں ہو گئے اس کے بچنے کے اثرات نہیں رہے ہیں اس وقت جناب خوائلت کہتے ہیں پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتے آج یہ ختیج نہیں اس کا نام ختیجہ رکھ دو ختیجہ رکھ دو اور پارے سے قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ نے بی بی ختیجہ کو پائیس میں مہینے میں دنیا میں کیوں بھیجا کہ اب بی بی ختیجہ نے حرم بننا تھا مصطفیٰ تو اللہ کی غیرت نے کبانہ نہ کیا کہ جس نے حرم بننا ہے رسول کا وہ اپنے ماں کے خون کی خوراک لے یہ جو آل محمد کے حرم ہے یہ دنیا میں یہ تشریح اس کے لیے ہے اس کے لیے ہے جو کہتے ہیں یہ دنیا میں آتے ہیں یہ اس کے لیے تشریح ہے میں پہلے کہا رہو میرا عقیدہ نہیں یہ انہیں ثابت کرنے لگے ہیں ختیج وہ بچہ ہوتا ہے جس نے ماں کی خوراک نہ لی ہو ختیجہ تل کبرا ملیقت الارب نام ختیج پڑ گیا بی بی بڑی ہوئی سارے دنیا حیران پریشان یہ تو ختیج ہے ختیج ہے ختیج ہے جب بی بی بڑی ہوئی نام پڑ گیا ختیجہ تل کبرا کبرا بلندی سے ہے اس کی اگر بیس کی لمبی ہو جائے گی اللہ نے مال دیا جتنا مال بی بی کا تھانہ آپ نے سم رکھا ہے روز سرکار دعالم کے قد کے مرابر سونے چاندی چلارات کا دھیر لگا کے بی بی مسکرا کے کہتی تھی یہ تیری جوتیوں کا صدقہ ہے چاہے اپنے پاس رکھنے چاہے سلام کے نام پہ کھاچکا دے اگلی بات اس سے بھی زیادہ کیمتی کریں گے پھر پشلی اگلی کروں گا بی بی نے ایک ہزار سونے چاندی کی پلیٹیں بنوائی محسرہ نے کام کر سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنوائی اے عرب کے بدھووں کو بلا خدا کے لئے جیسا پاس اچھی لگے وہ میرے ساتھ ضرور بولے اے عرب کے بدھووں کو بلا اے عرب کے سارے بدھو اکٹھے ہوئے جنابِ خدیدہ کا کھاتے تھے جنابِ خدیدہ کے مقروض تھے سونے کی پلیٹوں میں بی بی نے کھانا دیا کہا کھاؤ کھاؤ کھا لیا لے سب نے کہا بیٹھے رو اٹھے تو ہی نہ کس میں میرا کرزہ دینا ہے جزیرہِ عرب میں ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہا سب نے کہا ہم نے دینا ہے کھاؤں کا کرزہ ماف کر دوں گی میرے شوہر کا کلمہ پڑھ دے جاؤں کلمہ پڑھ دے جاؤں کلمہ پڑھ دے جاؤں اگلی بات اس سے بھی زیادہ قیمتی کہنے لگا ہوں بندے اٹھے کلمہ پڑھ دے گے اپنے گھر زہماف کرواتے گے جانے لگے بی بی نے محسرہ کے کان میں کچھ کہا خدا کے لیے یہ بڑی قیمتی بات ہے اچھی لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے جانے لگے محسرہ کا در سارے عرب والا رکو خدیجہ کا پیغام سنتے جاؤں کہا کیا پیغام ہے کہا خدیجہ تو کمرہ کہہ رہی ہے جس پتل میں تم نے کھانا کھایا ہے وہ اپنے جوٹے پتل بھی ساتھ لے جاؤں اپنے جوٹے پتل بھی ساتھ لے کے جاؤں کہاں دنیا نے تاریخ ہے سلام نے تماشا دیکھا عرب والوں نے دوسروں کو مارنا شروع کیا مان سونے جاندی کے پتل کو کٹھا کیا اور میں سلام کہتا ہوتا تھا اور عرب کے پتلوں تم خدیجہ کا جوٹھا کھا کے عرب کے غنی کیسے بن گئے روزہ کیا ہے روزہ کیا ہے سلام کیا ہے روزہ بھی کھوننا تھے آل محمد کا ذکر وہ کمال ہے جو وقت کی نبزوں کو روک دے پوچھا گئے وانت شکران سے ایسا کیوں ہے کہ جاہاں محمد و آل محمد کا ذکر آپ نے سن رکھا ہوگا سرکار سلوان محمدی بیٹھے ہیں اے آساب سرکار کے دست جانے سین تھے وہ بیٹھے ہیں سرکار نے کسی بات کی تشریح کی کسی نے آنکھ نہیں چلتی اچانک دیکھا ہے دن نکل آیا کہ ساری رات بیٹھے رہے پتہ ہی نہ چلا وقت کیسے گزر گیا علی مسکرہ کے کہتے ہیں سلمان یاد رکھ میرا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے میں نے بڑی اعتیاس ہے جبلا کا ہے میں نے بڑی اعتیاس ہے جبلا کا ہے یہ میں نے بات خدا کی کہ سمجھ نے وہ بات روکی جو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی نہیں وہ دوسر کہیں گے کیا کہہ دے کیبلا سامت دیتے والے ہیں میرے سامنے سارے عزادار بیٹھے شایدہ کوئی نہیں ہے عزادار بیٹھے سرکار کا ایک عشق مولا امام رضا بادشاہ سلامہ امام صلی اللہ محمد امام رضا بیٹھے ساری خطابت بھی بھی مصروم ایکم سلام علیہ علیہ وآلہ مولا امام رضا بادشاہ کے حرم پر سجدے کر کر کے مانگیئے نہیں تب ملتی ہے عالی محمد کے در پر سجدے کرو پھر خیرات مولی اللہ کو کرتے رہو جب تک انہیں نہ کرو وہ بھی نہیں مانتے آپ سکھولنے پر مجبور نہ کرو میں نے نفس سکھولنے پھر اگر ہم مشکل ہو جائے گا میرے مولا اردام آشاہ کا ایک نوکر تھا یا میں پہلی دفعہ پڑھے لگا ہوں شاید کسی نے سنا ہو یہ باقی لیکن میں پہلی پر بھائی آپ پڑھے لگا ہوں اس کا نام تھا سکر لکب تھا بے نماز نام تھا سکر اپنا بابا کا سمجھ لیا خدا کیلئے تمجھو کرنا اشکر لکب بے نماز موزات رزویہ کتاب کا نام ہے آرہ بہتت اپل کی لکھیوی کتاب ہے بہت ساری بروجردی اپل کی لکھیوی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے نام تازگر لکب تھا بے نماز کیونکہ بے نماز تھا یہ سارے مشہدوالوں نے اس کا بائی کارٹ کا رکھا تھا سارے مولویوں نے کوئی اس کا سلام نہ لے اب سرکار کا نوکر تھا حرم کے بار درازے پہ بیٹھتا تھا کسی سے باتیں نہیں کرنا تھا دیکھتے تھے مولویوں گھدرتے ہوئے کہ آلم اکیاب میں کسی سے باتیں کر رہا ہے آرہ بہت جیڑا پہنچا ہے میرا سلام لے تو اس جملے پہ پہنچا اس کا میرا سلام ہے خدا کی قسم جیسے خطابت فن ہے ویسے سنونا بھی فن ہے سبیل بھائی بڑی کنی بات ہے آلم اکیاب میں مولویوں دیکھتے تھے دیمانہ ہے پاگل ہے کہتے ہیں کہتے تھے نا کام کیا کرتے تھے جنت بیجتے تھے وہ سارے دیوانہ کہتے تھے وہ جنت بیجتے تھے اللہ نے کبھی انکار نہیں کیا کارتولیں بیچی میں نے دیر نہیں رولا کے لیے اگر آپ کو بات کروں نا میں بات دوں کہ آپ ہی میں کرنے لگاؤں گا میں بھائی تبجھو کی دے گا جناب پہلول کا نام سنا نا سارے قیدہ دیوانے تھے میں یاد رکھنا اسکر بے نماز والی بات میں نے کہہ کے جانی ہے اگلی دفتہ پتہ کوئی نہیں کہہ کے جاؤں گا تبجھو کرنا ہر نشید کے رشتہ دار بھی تھے دعوت پہ لانت کرے خاندان کوئی امیت نہیں رکھتا ولایت ہائے 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 بلکل خاندان نہیں ہے بلکل ولایت بیٹا بھی ہو علی کے ولایت پہ نہیں لانت ہے باپ بھی ہو اس پہ بھی ہے برد رشتہ دار تھے کبرستانوں میں چوراہوں میں رہتے تھے ویڈانوں میں رہتے تھے لکڑی کا گھوڑا ساری باتیں آپ کو آتی ہیں نہیں سنا نہیں ایک دن بلکل کا بازار بڑا مشہور تھا بغداد میں بلکل کا بازار بڑا مشہور تھا ساری دنیا سے تاجر آتے تھے وہاں میں ڈھڑا علاقہ تھا سرگار پہنچ گئے بندوں کو اکٹھا کیا تبلیغ شروع کر دی پہنچ گئے پہنچ گئے اس حلسلے میں آیا کب کیا کام تھا کہا بندوں کی اللہ سے صلاح کروانے ہو آئے 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 خدا کے لئے جیسا اچھی لگا بند ہونا ہے بندوں کی بندوں کی صلاح کروانے ہو اچھا سلامت رہے آپ سلامت رہے بابنے آنے کا مقصد مورا ہو گیا بندوں کی اللہ سے صلاح کروانے ہو کہا نتیجہ کیا نکلا کہا اللہ مان گیا ہے بندے نہیں اچھا یہ کہا کہ آپ پس آگے ساری باتیں آگے پھر کبرستان بیٹھ گئے یہ پھر گل رہا بھالو یہ کبروں سے باتیں کر رہا ہے دیوانہ ہو گیا ہے بھالو کہتے ہیں آجا کہتا نہیں شہر چل کے بات کرتے ہیں تو بھر ساتھ چل ہرچ پکڑ کے درہا پہ بھالو کہتے ہیں بیٹھ جا شہر والوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے بھالو کہتا ہے شہر والوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے یہاں کیا کر رہا ہے ان سے جاں کبروں سے باتیں کرتا دیوانہ ہو گیا ہے تو وہی کام کر رہا ہوں جو شہر کرنے گیا تھا بندوں کی اللہ سے صلاح کروانے آیا ہوں کہا نتیجہ کیا نکلا کہا آپ بندے مان گئے ہیں اللہ نہیں مانو اگر میں پہنچنے سے پہلے کیا درست کرنا اور مجھے کہا یا تو ہمارے خاندان کی بیشتی کر رہے ہیں اس سے بہتر تھا تو مر جاتا اس سے بہتر تھا تو مر جاتا اچھا رابی بہلول پر بصاہ ہو گیا یا تو روز مجھے کہا تھا مر جاتا رابی بہلول زمین پر لیٹے کہا اللہ میں مرنے لگا ہوں زمین پر لیٹے مر گئے زمین مداد کر رہے ہیں ہر مسئل گوڑے سپرہ ہاتھ لگا ہے مر گئے میں نے کہا لیا آپ نے حس کے بعد ٹال دی اس کے نوکروں کا موت و حیاء پھٹتے ہیں بڑے قیمتی رہے ہیں بڑے قیمتی رہے ہیں ہر مسئل گوڑے ہیں ہر مسئل گوڑے ہیں ہر مسئل گوڑے ہیں ہر مسئل گوڑے ہیں مصلوں کا فن ہوگی آخری بات کرنے لگوں بس خب کچھ پیشے نظر ہیں میرے مصلوں کا فن دیا جنادہ آتے ہیں جناب پہلول کا جنادہ لے کے چلے کہ دفن کر دے جہاں پہ پہلول بیٹھتا تھا فقیر کو ہمیشہ ہمیں دفن کرنا چاہیے جہاں وہ بیٹھتا ہوں فقیر بیٹھتا państwo لے کے چلے وہں دفن کرنے کے لئے جہاں بیٹھتے تھے اللہ 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 اللہ原因 یعورملا مسئلہ ہی حل کرتا ہے اچھا زندہ بار ہے لے کے چلے جیسے ہی حارن سیدھ آیا نا بات اچھی لگا تو بولنا ضرور ہے جیسے ہی حارن سیدھ آیا آگے کندہ دے کے کہتا ہے پہلال کاش میں تجھے تانہ نہ دیتا تم نہ مرتا اتنے جملے کہنے تھے ملا ہوا پہلالش کے کہتا ہے اگر تم نہیں چاہتا پہلال زندہ ہو جاتا ملا ہوا پہلالی ملا ہوا بات اچھی لگے نا خدا دی قسم کوئی ریائط نہیں بات اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے کہ ہماری فلایت کے بغیر جو حج کرنے جاتا ہے وہ حج نہیں شریع وانا کردی ہوتی ہے آئے ہاں آئے ہاں باری زندگی رہا ہے اس سے زیادہ قیمتی بات اتضاء نہیں کر سکتا آئے ہاں جاب کی قسم اللہ 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 وانا اللہ علیہ وسلم 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 سبہ سبہ اٹھا نماز فاجر سے پہلے پہنچا دیکھا تو آگے اسکر کھڑا تھا کہا اسے تو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے وہ قریب سے گزر گیا اسکر کھڑا تھا پھر دوسرے دن اس تغاثہ کیا پھر سو گیا وہی بات واپس آیا وقت بچاؤں پھر اسکر تیسرے دن آیا قریب سے گزر گیا جیسے یہ قریب سے گزرانا پیچھے سرسکران آس ہے کہ جبندہ خدا آج تین دن ہو گئے اکتر خدا آری تین دن ہو گئے پہلی پانچا ہیے یہاں refuse کائی اسکر کھڑا ڈب Edge یہاں refuse کائی سکر قریب سے باہر آپ کے پانچوں سے باہر جیسے ہو گئے آپ لوگوں کی دانت سمجھیں پورے یورپ کی دانت ہے میرے لیے کافی جو آپ نے دا دے دیستے میں راضی ہوں تین دن ہوگے تر یہ عمالت میرے پاس پڑی ہے یہ بلا تشبیح ہاتھ ڈالا یہ لیتا ہے گے لے اور یمل کا تاجر گیا تھا ہم نے گرے پورے تھے پولا تیر احسان شکریہ ادا کیا سجدہ سلام کیا جانے لگا کہا نا پھر جو سکتے ہیں میں ہاتھ ڈالا وہ تاریخ بتانے لگا جو مولوی نہیں بتاتا ہے دعویٰ دے دعویٰ دے مولوی نہیں دازتا وہاں کیا بے شک پڑیا ہوئے نے کیونکہ کتابوں میں ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو میں حقیقت بتانے لگا ہوں نہیں پڑھتا یہ الحمدللہ دعویٰ ہے یہ میں ہاتھ ڈالا کچھ اور پیسے نکھا دے یہ کہا لے جا کیونکہ میرے مولا کا مہمان تھا یہ رضیت نہیں ہے مولا نے میرے بچوں کا توفے کے لیے دیا لے جائے پھر جیب میں ہاتھ ڈالی تھوڑا تھا کھانا نکالا سرم نے رکھا کہا یہ کیا ہے کہا میرے مولا مولا کے حرم پہ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے نا کسی کو نہیں پتا کب سے ملا جب سیاستان نے دیا کب سے ملو کہا دو جو ملا جیسے اچھا لگے وہ ہی بولے اسکر کے پاس نمازیں نہیں تھی فقط ملا آئے اور وہن کوئی نہ پڑھ دے مولا اپنے وجود سے ثابت کرو مولا کے مانے اپنے کردار سے ثابت کرو ایسے ازادار ہونا مولا کہیں یہ میرا ازادار ازاداری امام مسلم بھی کرنی دن میں بغض بھی رکھتا ایک سکھ میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض یہ ان کے لیے نہیں تھا یہ محمود و عیاض کے لیے نہیں تھا یہ ازادار کے لیے امیر ہے غریب ہے وہ ان کی ازاداری میں امیر غریب دول و براغر ہے میں اس کی تشریح کر دوں گا کبھی آیا ہے میں اس کی تشریح کر دوں گا محمود و عیاض یہ نہیں تھے اس کی میں تشریح کر دوں گا کمال مل گیا الحمدللہ مل گیا توفے بھی مل گیا رسک بھی مل گیا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی یہ جملہ میرا قابل غور ہے اسی پر مات ختم اور چند جملے وہ صاحب کے مات ختم ہونے لگی ہے کہا جا تاجر چاہتا نہیں چاہتی تاجر چاہتا نہیں اگر کہتا ترہ مال مل گیا جا چاہتا کیوں نہیں کہتا پہلے مال تھوڑا تھا اب زیادہ ہو گیا ہے مجھے دار ہے مجھے دار ہے کہ پھر نہ لٹ جاؤ مجھے دار ہے کہ پھر نہ لٹ جاؤ کہا پھر کیا کروں کیا کہ مجھے یمن چھوڑ کے بھی آ ایسیٰ ایسیٰ سارے مندلہ کمر بھائی اگر بھانت اچھی لگا جا گا پھر بولنا ہے نہ اچھی لگا پہشک نہ بولنا ہے جب آپ نے بڑی زیادتی کرنی جی مولا جی مل آج کا جملہ کیا لگا کہا مجھے چھوڑ کے بھی آ کہا جا اپنا کام کر جو تیرا نقصان تھا پورا ہو گیا کہا نہیں مجھے چھوڑ کے بھی آ جب تین مرتبہ کانا عسکر کو چلا لیا کہا رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھانا ہاتھ پہ ہاتھ آنکھیں بند کر کہا کھول جب آنکھیں کھولی دیکھا یمن میں اپنے گھر کے درمازے پر کھولا ہے ہوئی نہیں سمجھے ہے نری اچھا بندوں کے گلے کمر بھائی تھکنے لگے ہیں میرا کوئی کسو مینانا اور رنگلی دا دھلا تھی گیا میں کیا کروں میں جملہ کیا لگا اچھوڑ کے درمازے کہا جملہ خدا کی قسم اس سے بھی بنا ہوں مرتبہ کی بات اچھی لگیا بولنا ضرور ہے کمر بھائی کیا کرتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ آنکھیں بند کی کھولی یمن میں تھے جیسے ہی اپنا گھر کا دروانہ پہ جانا لے تاجر نے ٹھیلیا زمین پہ پھیکی کجلوں پہ ہاتھ رکھے کرتا ہے لکا پہ نماز ہے کام نبیوں والے کہتا ہے اور مل immigrantہ پہ کچھ لگیا ہماری بھائی زندہ رہو سلامت رہے ایک 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 سادار مولا کا سلامت رہے کم لکب تیرا بے نماز ہے کام نبیوں والے کرتا ہے کم لکب تیرا بے نماز ہے کام نبیوں والے کرتا ہے جلال میں آیا کم لکب تیری زندگی ہے کسی کو بتائے گا نہیں میرے مرنے کے بعد امانت ہے مومن کی پھر بتا دینا کام لکب بے نماز کام نبیوں والے و کام مشہد والوں کے سامنے پڑتا نہیں اس لیے مجھے بے نماز کہتے ہیں ورنہ ایسے میں رضا کی قدر میری کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جو میں نے قائم کے پیچھے نہ پڑا دینا ایسی ہے ہوتا ہے دینا ایسی ہے ہوتا ہے دینا دینا ایسی ہے تھکیو پی vu co مجھے بے نمازی کہتے ہیں تو آج کے بعد کسی کو بے نمازی کا تانہ نہ دینا دو سنتا تمہارے سامنے نہ کرتا ہو ہر تیس میل کے بعد آخری بات کو ختم ہوگی ہوتی اینداؤں کا یاد دلانا ہر تیس میل کے بعد زبان تبدیل ہوتی ہے سنگار فرما کہے جہاں پہ زبان تبدیل ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا ایک کتب بھی تبدیل ہو جاتا ہے کتب ہے نقیب ہے اعتاد ہے ابدال ہے ولی ہے پھر کلندر ہے سرکار کی فوج ہے سرکار کی رہیت ہے کسی کو بے نماز دیکھ کے یہ نہ کہنا نماز نہیں پڑتا تیرے سامنے نہیں پڑتا ہو سکتا حجت کے پیچھے پڑتا جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے ایک بی بی راضی نہیں ہوتی تو شام سے آتی بی 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 کی شکل مبارک جناب ختیجہ سے ملتی ہے بسم اللہ چند ماں کی تھی سرکار دوالم دنیا سے تشریف لے جانے لگے کہا یا علی میری بی بیٹی کو لے کے آو جب لگا تو ہائے کردن علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی بکھایا مولا روتے کیوں ہیں کہا یا علی تیرے اس بیٹی کی شکل میری ختیجہ سے ملتی ہے اسے میرے سینے پہ لٹا اسے میرے سینے پہ لٹا جیسے یہ لٹایا نا ساروں قطار رونا شروع کر دیا علی علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے کہا یہ میرے سینے پہ جو سوئی ہے نا اس کی شکل ختیجہ سے ملتی ہے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے ختیجہ کی شبیح ہوگی اور شام کا بازار ہوگا لوگ پتھر بھی ماریں گے اور اشارے کر کر کے کہیں گے حاضر ہی زینب و بنت علی لوگوں جس نے علی سے پتلا لے نہ ہو ہے حضر رکم اللہ حضر رسول صحیح ناسو قبول کروائے دیوائیت میں ہوتی ہے سرکات زہر سور میں جب وہی آتی نا آ جا کے بیٹھے رہتے تو بی بی عرب جس کے کھانے کھا کھا کے پلتا رہا وہی ختیجہ خوب ہاتھوں میں سرکار دوالم کا کھانا اٹھا کے جب علی سور پہ چڑھ کے جاتی جو جا کے دیکھا ہے کتنا مشکل ہے چڑھنا بی بی جاتی نا کھانا دیکھے سرکار دوالم کو جب واپس آتی نا گھر کے سین میں کوئی جگہ ایسی نہ رہتی جہاں پہ خون کے نشان نہ ہو ازا دارو جب وہی دیکھے آئے نا بی جس سرکار دوالم آگے کھر کے سین کا مندر دیکھا نا جدر بھی دیکھا خون کے نشان ہے کہا ختیجہ یہ خون کے نشان کیسے ہیں کہا میں کھانا دینے چاہتی تھی میرے جوتی کے دس میں ٹوٹ جاتے تھے میرے بھاؤں سے زخم چاری ہوتا ازا دارو جناب سرکار دوالم کہتے ختیجہ میرے قریب پیتھ جا آج تیرے قدموں کو دیکھ کے مجھے کچھ یاد آرہا ہے تیرے زخمی قدم دیکھ کے مجھے یاد آرہا تیری اکل شکل کی شبی ہوگی وہ خوبہ اور شام کے پازاروں میں جائے گی تو اس کے پاؤں سے خون نکلے گا کوئی پتھر مارے گا کوئی دیر مارے گا تیسے کچھ نہیں ملے گا وہ گلو پانی یلی کی بیٹی آج تیرے قدموں کو دیکھے آج تیرے قدموں کو دیکھے یہ لوہ مسائم حقوں پڑے جاتے ہیں جوہاں آشنا نہیں میں جملہ کرے گا حقوں کے آخر آیا نا پانچ سال کا سن ہے جناب سیدہ جناب خدیجہ دنیا سے جانے لگی نا عرب مقروض تھا بی بی کا سرکائے دو عالم کو دلایا اب میرے پاس جو تھا میں نے تیرے نام پر خرچ کر دی اب میرے پاس یہ حالت ہے تین سال شہبیہ بی طالب میں رہ کے درختوں کے پتے کھا کھا کے آئے آئے جس کا عرب کھاتا تھا وہی بی بی تین سال تک درختوں کے کھال تک کھاتی رہی وہی بی بی کو زہر پایا جناب کے حلق میں گیا آخری وقت آیا ناب سرکائے دو عالم کو بلا کی کھا آقا میری ایک ہی بیٹی ہے میری ایک ہی بیٹی ہے تو اس سے بادا کرو اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگا آخری وقت آخری وقت آخری عزتہ دارو بی بی نے یہ بادا لینا چاہا ناب سرکائے دو عالم نے رونا شروع کر دی بی بی پوچھتی ہے سرکار رونے کا سبب کیا ہے عزتہ دارو میں منظر کرنے لگا وقت سمجھ آ جائے ہائے ضرور کردینا علی کی بیٹی رازی ہو جائے گی جناب مل جائے گی عزتہ دارو سرکائے دو عالم نے کہا میری دو گرزیوں میں دیکھو کھنی چاہ اب جو دیکھا جا کہا آقا کوئی دربار ہے دربار سجا ہوا ہے کوئی مستور ہے اس کے ساتھ دو بچے ہیں اور کچھ مانگ نہیں ہے کہا ختیجہ گھرچ دیکھ یہ تیری فاطمہ زہرا ایک دل حق مانگ دے اور میرے مسلمانوں کے پاس جائے گی مسلمان حق نہیں دے گی آج راپنا مدد دا بی بی نے رونا شروع کیا بی بی نے رونا شروع کیا کہا ان کو میرا احسان یاد دلانا کہا میں بھی نہیں ہوں گا کہا یہ تو میری بیٹی ہے ساتھ کون ہے کہا تیرے نوازے ہیں آج راپنا آخری کون میرے حصہ کا مسائب ہو درماتے ہمارے کام میں رونا نہیں آج رونے والی شکل بنا لو یہ بھی جدت ماجب ہے درماتا رماج تھا جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے بچی کی ماں تین دن تک کھانا خود لے کے جاتی ہے تین دن تک کھانا سر پہ رکھ کے خود لے کے جاتی ہے ہوگی بی بی کی شادی جناب خدیدہ دنیا میں نہیں خدا کی قسم میں جملہ کرنے لگاؤں دو دیر اقصد ہوئی نا سرکارت والم نے رونا شروع کر دیا سارا خاندان ہی کٹھا ہو گیا آپ رحمت اللہ العالمی رونے کا سبب کیا ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق کل صبح بیٹی کا کھانا لے کے اس کی ماں جاتی ہے خدیدہ دنیا میں نہیں ہے میں کیا کروں جناب فاطمہ پر کے ساتھ آئی ہوں جناب سرکارت والم کی پھری آئی ہم نے کہا ہم جاتی ہیں سرکار کہتے ہیں نہیں اگر تم گئی میری بیٹی کو خدیدہ یاد آ جائے گی میری بیٹی کو ہائے کر دینا یہ غربت ہے مال محمد کے کھائی کے مسائے بول جاتا ہے کیونکہ ہم آشنا نہیں ہیں ان جملوں سے اس لئے ہمیں ہائے کر دینا کافی ایک بچملہ کہنا لگا ہوں کاف پھر کون جائے گا سرکار روکے کہتے ہیں سرکارت والم کیا لگا ہوں میں خود جاؤں بچملہ کہوں عالمین کے رسول نے اپنی بیٹی کا کھانا سر پر رکھا ہے ہائے کر دینا خدا کے لئے ہائے کر دینا بی بیہ ہائے کرے گی علی کی بیٹی جتا دے گی محمد مصطفیٰ نے کھانا سر پر رکھا جوٹی اتار کے جلنا شروع کیا حضرت علی بات سے آ کے گھر میں آئے نا جناب سیدہ کی نمبر پڑی نا طرف کے دیکھا میرے بابا سر پر کھانا رکھ کے لارے ہیں بی بی دوڑتی ہوئی آ کے کہتی ہے کاش میری ماں خدیجہ ہوتی حضرت علی بی بی نے نام خدیجہ لیا سرکار دوڑت کو خدیجہ یاد آئے باب بیتی نے رونا شروع کیا رو کے کہتے ہیں آج میں بھی ہوں تو بھی ہے اور تجھے یاد آئی ماں دور رہی ایک وقت غربت ایسا آئے کا مسلمان آگ لے کے تیرے درمادے پیار کے اور تیرے پہلوں کو زشمی کریں گے تیرے ہاتھ پہ ماریں گے تیرا پچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا ماں تمید ہوگی تیرے پچانے والا بھی کوئی نہ ہوگی